اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے خدا کرے آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست و طوان آ رہے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈنگی بخار کا علاج کیسے کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر یا دست پرداری اس ویڈیو کی معلومات کو اپنے علاج کے لیے مت استعمال کریں بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جا کر مشورہ کریں خدا نہ خاستہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ ڈنگی بخار میں مقتلہ ہیں یا اس کی کوئی اور وجہ ہے بہرحال سب سے پہلے جان لیتے ہیں ڈنگی بخار کی علامات کے بارے میں یہ بخار مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے انسانی جسم میں منتقل ہونے والے وائرس سے پھیلتا ہے اس کی چند ایک اہم علامات میں سر کا درد ہونا آنکھ کے پیچھے درد جوڑوں کا درد جلد پر خارش متلی الٹی تیز بخار کا ہونا پیٹ میں مروڑ اور ایسحال ہیں ڈنگی بخار سے انسانی جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے بخاروں سے بلکل مختلف ہیں اس لیے علاج میں ڈاکٹر صاحبان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے شدید ڈنگی بخار کی صورت میں انسان میں پلیٹ لٹ کھلیوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے جو کہ عام بخار میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ جسم کے اندر مختلف آزا سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی عام بخار میں بلکل نہیں ہوتا اگر بخار کا مریض گھر پر ہے اور خدشہ ہے کہ اسے ڈنگی بخار ہے تو ایسپرین بروفن اور سوزش کم کرنے والی عدویات اس مریض کو نہیں دینی چاہیے یہ عدویات مرز کی شدت میں اور اضافہ کر دیتی ہیں جیسے کہ خون کے رسنے کو یہ بڑھا دیتی ہے درد کی شدت کم کرنے کے لیے پیراسٹرمال دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ انسان کی خون کی نالیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی ڈاکٹر صاحبان کے لیے لازم ہے کہ بخار کے مریضوں میں پلیٹ لٹ کھلیوں کو کم کرنے والی دوائیاں مریض کے لیے تجویز کرنے سے گریز کریں اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ڈنگی بخار کا مریض کیسے صحتیاب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے ڈنگی بخار کے وائرس کو کنٹرول کرنے والی کوئی دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکی عام طور پر یہ بخار خود بخود وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی جسم کے قوت مدافعت اس بخار سے نجات حاصل کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے ڈنگی بخار کی حالت میں درد کو کم کرنے والی عدویات سب سے زیادہ اہم ہیں ڈاکٹرز زیادہ تر ایسیٹا امینوفین مریض کے لیے تجویز کرتے ہیں اس سے بخار اور درد دونوں کو فیدہ پہنچاتا ہے ایک بات جو کہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈنگی بخار کی شیطت کی صورت میں مریض کا پلیٹ لٹ کھلیوں کے بارے میں جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے اگر آپ یا آپ کے پیاروں میں کوئی بخار میں مبتلا ہو اور یہ تصدیق کیا جانا باقی ہو کہ یہ بخار ڈنگی بخار ہے یا عام بخار تو چند ایک احتیاط بہت لازم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مریض کو زیادہ مقدار میں پانی والی خوراک دینی چاہیے اسے ہم اورل ری ہائیڈریشن بھی کہتے ہیں جیسے سوپ دینا چاہیے جوس دینا چاہیے جلد جلد مریض کا خون ڈنگی وائرس کے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹی میں بھیجنا چاہیے ڈنگی وائرس کی تصدیق کے بعد مریض کے پلیٹ لٹ کھلیوں کے بارے میں جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میٹو کریٹ ٹیسٹ بھی ڈنگی بخار کے مریض کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے جسم سیال مادوں کی کمی نہ ہو بتانا خاصتہ اگر مریض شدید ڈنگی بخار کا شکار ہو جائے تو اسے انتہائی نگاہ داشت کے وارڈ میں داخل کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان جب ڈنگی بخار کے مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ مکمل پتا ہوتا ہے کہ مریض کے جسم سیال مادوں کی کمی کو پورا کرنا سب سے اہم ہے اور اگر مریض ڈنگی شاک سینڈروم میں چلا گیا ہے تو انسانی جسم سیال مادوں کی کمی کو پورا کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے جسم کے اندر اسنے والے خون کو روکنا ہوتا ہے پلیٹ لٹ کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے بخار کو کم کرنا اور مریض کی مکمل نگاہ داشت یہ ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں بہت خیار رکھنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو بھی تجویز کر رہے ہیں اس پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے شدید ڈنگی بخار کا شکار ہونے والے انسان کے بارے میں کب ہم کہیں گے کہ وہ صحت جاب ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے تو اس کے لیے چند ایک اہم علامات ہیں وہ سب سے پہلے ہے کہ بخار اور درد کا بلکل کم ہو جانا صحیح بھوک لگنا اور مریض کا اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنا صحیح طریقے سے پشاپ کا آنا پلیٹ لٹ کھلیوں اور ہیمیٹوکریٹس کے صحیح نتائے اور مریض کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہونا اگر یہ سب چیزیں ایک ڈنگی بخار کے مریض میں آ جاتی ہیں تو اسے انتہائی نگاہداش کے وارڈ سے گھر بھیجا جا سکتا ہے اگر حاملہ عورت ڈنگی بخار کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسے مسلسل نگاہداش بھی چاہیے کیونکہ شدید ڈنگی بخار خطرناک ہو سکتا ہے ایک اور بات جو کہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں بعض اوقات پری اکلمسیا کی علامات ڈنگی بخار کی علامات سے ملتی جلتی ہیں یہ اکثر ان اور ٹو میں ہوتا ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور حاملہ بھی ہیں اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھنے کا بہت شکریہ اور میں پروفیسر مختار آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو دادا بھائی انسیوٹ آف ہائر ایڈوکیشن سائنس لیٹریسی ویب سائی امریکن انسیوٹ آف پاکستان سٹڈی اور انٹر یونیورسٹی کنسورشیم فادی پرموشن آف سوشل سائنسز کے تعامل سے پیش کی گئی ہے اگر آپ کے ذہن میں ڈنگی بخار کے بارے میں کوئی سواد ہو تو ہمارا عاملہ ہما وقت آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے گا اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھئے اور ہم آپ کو جتنا بھی جلدی ہو سکا اس کا جواب فرام کریں گے بہت شکریہ موسیقی